پاکستانی نے لنڈن کی سڑکوں پر خاجہ آصف کو دو ڈالا اپنی بیٹی کے کرتو دیکھو ایک اور شرمناک ویڈیو وائرل ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون یا اتحادی حکومت کے جو لیڈرز ہیں وہ لنڈن میں زلیل کو رکھے ہیں اور جب ایک پاکستانی نے روڈ کے اوپر خاجہ آصف کو پکڑ لیا جب وہ عمران خان کے خلاف کچھ بیانات دے رہے تھے تو اس وقت کیا وہاں پر ہوا کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلمنٹس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لنڈن کو یا نیو یورک کو سعودی عرب کو یا یو اے ای یا قطر کا ائرپورٹ اسلام آباد سے یہ جو حکومت ہے اس کے لوگوں کو ہر جگہ کے اوپر کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان میں تو اس فصائیت جو حکومت ہے اور جس طریقے سے اس نے پاکستان تحریک انصاف اس کے کارپنوں اس کے لیڈروں کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں کیسے جو ہے آورسیز کمیونٹی ان سے اب بدلے لے رہی ہے اور ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے بلکہ ایک نہیں دو ویڈیوز ہیں ایک ویڈیو وہ ہے جب حاجہ آصف میڈیا سے بات کر رہی تھے اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارپن آئے اور انہوں نے حاجہ آصف سے کیا مقالمہ کیا وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور ایک دوسری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون ایک کلب میں ڈانس کر رہی ہے اور اس کے بارے میں کیا کلیم سامنے آیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو ڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جب یہ حکومت آئی تھی تو سعودی عرب مکہ اور مدینہ میں اس حکومت اس کے اتحادی اور اس کے جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ عوام کی جانب سے کیا سلوک کیا گیا آپ طاقت کے زور کے اوپر حکومت تو لے سکتے ہیں اقتدار بھی لے سکتے ہیں آپ اداروں کو کنٹرول کر کے پولیس کو دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو استعمال کر کے اپنا جو روب ہے دب دباخ ہے جو رٹ ہے اس کو تو آپ قائم کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں عوام کے دلوں میں اپنی محبت جو ہے یا اپنے جو ایک رسپیکٹ ہے وہ کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور یہی کچھ اس وقت ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے وزیر آزم کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے سینئر ترین جو وزراء ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لنڈن میں برطانیہ میں نیو یورک میں یعنی امریکہ میں اور دیگر جو میڈل ایس کے کنٹریز ہیں ایون یہ کہ جب مدیم نواز نے یہاں سے قطر گئی اور وہاں سے ان کو لنڈن جانا تھا ان کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے وہ قطر ائرپورٹ یعنی دوہا ائرپورٹ کے اوپر بھی پیش آیا ان سب جو واقعات ہیں ان کا لبے لباب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اور آورسیز جو کمیورٹی ہے وہ پاکستان میں مسلط اس طولے کو ایکسپ نہیں کرتی چونکہ پاکستان میں ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک فوج در فوج ہوتی ہے پولیس کی اور دیگر جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ عوام سے بہت دور رہتے ہیں اور ایسی کالے ششے والی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور عوام کو معلوم نہیں ہوتا لیکن جب یہ کسی باہر کے ملک میں ملتے ہیں تو وہاں پر عوام پھر ان کے اوپر اپنا غصہ جو ہے وہ نکالتی ہے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جب ایک شخص نے یا ایک بندی نے مریم نواز کو کہا کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بنانا چاہتی ہے لیکن مریم نواز جب آئیں تو ان کو کہا گیا کہ آپ بولو کہ نواز شریف چورک ہے اور اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جب ایک کافی شاپ کے اوپر مریم اور اگزیب لنڈن میں وہاں سے کافی لے رہی تھی تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم اس کو سپورٹ تو نہیں کر رہے لیکن امپورٹڈ حکومت اور اس کے وزراء کو یہ بات تو سمجھنی چاہیے یہ بات جاننی چاہیے کہ عوام میں کس قدر غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ جس طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں عوام کو یا پاکستانی لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ خرگز پسند نہیں ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ پاکستان کے اوپر حکومت کریں اور اس وقت حکومت کریں جب لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حاجہ آصف کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک ہوا اس کے بعد بسکس کریں گے کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ کیا ویڈیو ہے اور اس کو حاجہ آصف کی فیملی کے ساتھ کیوں جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے نواز شریف کو سزا سنانے والے ججز کو پارلیمنٹ میں لائیں گے یہ حاجہ آصف نے بیان دیا ہے اور لنڈن سے ہی یہ بیان آیا ہے وزیر دفاع حاجہ محمد آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بہران میں پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے اور عالی عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کے خلاف جو ہیں وہ اقدامات سے کسی صورت جو ہے وہ گریز نہیں کیا جائے گا لنڈن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع حاجہ آصف نے کہا کہ بخران کا سب سے اچھا خل یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی خدود میں رہ کر کام کریں مسلم لیگ نون کی رینما خاجہ محمد آصف نے مزید کہا کہ نواز شریف کو سزا سنانے والے ججز کو پارلیمنٹ کے کٹیرے میں بلایا جائے گا یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل درامت کروانا جو ہے وہ بہت مشکل ہیں اور یہ جو پکچر جو ہے جس میں یا جب یہ خاجہ آصف صاحب میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے عمران خان کے خلاف بھی کچھ باتیں کی اور یہیں پر پاکستان تحریک انصاف کا غالباً کوئی سپورٹر ہوگا یعنی کہ غالباً جیسے بات چیز سے یہ چیز سامنے آتی ہے اور انہوں نے پھر یہاں پر خاجہ آصف کو جو باتیں سنائی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہیں لیکن ایک جو ویڈیو اب سے کچھ عرصہ جو پہلے کی ہے اور اس میں ایک خاتون جو ہے وہ لنڈن کے کلب میں ڈانس کر رکھی ہے اور اس کے بارے میں اس وقت بھی یہ کلائم سامنے آیا تھا کہ یہ جو خاتون ہے جو اس وقت یعنی اس ویڈیو میں ڈانس کر رکھی ہے یہ حاجہ آصف کی بیٹی ہے اور اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رکھی ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنی اولاد یا اپنی بیٹی کے جو کرتود ہیں ان کو آپ دیکھو کہ وہ لنڈن میں یہاں پر کیا کر رکھی ہے اور آپ جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر جب الزامات لگاتے ہو اور اس حوالے سے ایک رانہ سناؤلہ کیا ایک کلپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک سال تقریباً پہلے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں رانہ سناؤلہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں غالباً اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے تھے کہ وہ اچھا ڈانس کرتی ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو جب یہ پاکستان تحریک انصاف ان کی خواتین کے اوپر جب یہ انظامات لگاتے ہیں اور اپنی جو فیملی ہے مبینہ طور کے اوپر ان کے حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں تو پھر میڈیا کی طرف سے اور پھر عوام کی طرف سے جب اس کے اوپر شدید رد عمل آتا ہے تو پھر جو ہیں یہ لوگ گلا کرتے ہیں اور میڈیا کے اوپر آ کر کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ائرپورٹ کے اوپر یا اس طریقے سے جو انہی کے ایک جو ہیں وہ سینئر لیڈر کے ساتھ منال میں ایک واقعہ پیش آیا تھا تو ایسے واقعات کے اوپر پھر یہ یعنی کہ میڈیا میں ایک سیمپٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو عمران خان نے ان کاموں کے اوپر لگا دیا ہے یوت کو ان کاموں کے اوپر لگا دیا ہے جبکہ یہ خود نہیں دیکھتے کہ یہ کس طریقے سے طریقہ انصاف اور بیگر جو مخالف پارٹیز ہیں ان کے خلاف جیسے ان کے بیانات ایون یہ کہ بے نظیر کے بارے میں نون لیگ کے جو بیانات ہیں خود نون لیگ کے لیڈرز کے ماضی میں کچھ مدیم نواز اور ان کی جو مدر ہیں ان کے حوالے سے بیانات ہیں جس میں رانہ سناؤلہ بھی شامل ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں جا کر ضرور لکھئے گا اللہ حافظ